دوستو ہم نے بحیثیت قوم پوری پشتون قوم میں پاکستان میں بڑے تانے سنے ہیں اس میں پوری ریاست مشین جی شامل تھی ایک پروپاگنڈا بنانے اور یہ تانے کریئیٹ کرنے بنانے اس میں آپ سمجھے کہ کچھ سیاسی پارٹیاں بھی شامل تھی جیسے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ان لوگوں نے بھی کیا مذہبی سکالرز جیسے کہتے ہیں وہ بھی شامل تھے ہم نے سنا آر ٹی وی میں ابھی بھی کلپ سے ان لوگوں کے انہوں نے کہا کہ سارے پشتون سارے طالبان پشتون ہیں اس لیے سارے پشتون دشتگرد ہیں اور پھر اس میں جو سارے پشتون ہیں بس یہ تکو یہ طالبان کے حامی ہیں دشتگردی کے حامی ہیں کیونکہ مذہبی ہے مذہب پسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جیسے اس پہ پہلے میں نے بات کی کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ قبائل ہیں تو تشدد کو پسند کرتے ہیں اس سے انہوں نے اس پورے پروپاگنڈ میں اس پورے تانہ بازی میں ایک چیز وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ یہ دشتگردوں کے حامی ہے طالبان کے حامی ہے اس لیے فوج کا وہاں پہ جیٹ بمباری کرنا جائز ہے اس لیے میران شاہ کے بازار کو مسمار کرنا لوٹنا جائز ہے اس لیے لوگوں کو بے گر کرنا جائز ہے اس لیے وہاں پہ کوئی معاشی معاشرتی اور سیاسی عمل روکنا ختم کرنا جائز ہے کیونکہ سیاسی عمل سے وہاں پہ کوئی سپریسٹ تحریک کے جنم لیں گے اور پتہ نہیں ملک ٹوٹے گا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تو اس لیے پورا آپریشن سپریشن یہ جائز ہے اور یہ ہوا بھی چلتا رہا پھر موقع یہ آیا ایک سٹیج یہ آیا کہ یہ جو پورا جبر ہے ظلم ہے یہ انتہا کو پہنچ گیا اس دوران سیاسی عمل نے تھوڑا سا مومنٹم پکڑا اور وہ مومنٹم بڑھتا گیا بڑھتا گیا اس نتیجے پہ آ گیا کہ پورے پشتنقواہ میں پورے پشتنقواہ یا پورے خیبر پشتنقواہ میں تحریکوں نے جنم لیا سیاسی اتحاد نے جنم لیا اور مسلسل پروٹسٹ اتجاج ہوتے رہے ہیں درنے ہوتے رہے ہیں واقعات پہ حالات پہ درنے ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں ابھی بھی اس نے کیا کیا ایک تو یہ جو اوپر میں نے پروپیگنڈا بھائیں بتایا دیا اس کو مکمل طور پہ جوڑا قرار دیا مکمل طور پہ یہ ثابت کر دیا کہ جوڑ ہے مکمل طور پہ اس کو رد کر دیا دوسری چیز کیا ہوئی اور یہ پروپیگنڈا کیا صدیوں پرانا ہے مطلب یہ ایک دن کا بھی نہیں ہے یہ ایک سال کا بھی نہیں ہے صدیوں پرانا ہے انگریز کے زمانے کا پھر یہ ستر سال کے پاکستان کا پروپیگنڈا بھی اس میں شامل ہے اس کو مکمل طور پہ ایسے رد کر دیا ایسے ٹھکرا دیا ایسے کہ پوری دنیا دن دیکھا پوری دنیا کافی بی بی سی سے لے کر مختلف نیوز پیپرز نے اسے اٹھایا اور اس پہ بات ہوئی کہ ابھی کیا ہو رہا ہے اور پشتونہ نے کس طریقے سے دشتگردی کو ریجلٹ کر دیا اور پوری قوم نے بحیثیت قوم یہ کہہ دیا کہ آپ نے وہ نعرے دے کے ہوں گے اگر آپ دیکھ سکو ابھی بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ دشتگردی نامنظور اس کے علاوہ یہ احواگردی نامنظور یہ طالب گردی نامنظور یہ بتہ خوری نامنظور چیک پوسٹ بگا دی وہ پورا ایک سلسلہ ہے ان نعروں کا جو ہر احتجاج میں کہا گیا اس سے یہ ہوا کہ نہ تو پشتون طالبان ہیں بحیثیت قوم نہ دشتگرد ہیں نہ دشتگردی کو سپورٹ کرتے ہیں اور واحد قوم ہے جہاں پہ جنگ بھی مسلط کی گئی ہے اور جنگ کے خلاف بھی ہے اور واحد قوم ہے پوری دنیا میں کہ جنگ وہاں پہ ہے اتنے عرصے سے اس کے بوجود ان کے روئیوں میں جنگ جیسے روئیہ نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے اجتماعی اور انفرادی روئیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تھیراو ہے بہت سیاست ہے بہت سیاسی طور پہ آپ کو ڈیل کرتے ہیں اگر کسی مطلب دنیا کے باقی کونوں میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ پلوریلزم کو رنگ آرنگی کو ڈائیورسٹی کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور خود اپنی شناخ کو وہاں پہ ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ میں دوسروں کو کیزت کرتا ہوں خود بھی عزت کرتا ہوں یہ جہاں پہ جنگ اتنے تسلسل سے ہوتی ہے اتنے عرصے ہوتی ہے وہاں پہ انفرادی روئیوں میں تشدد بھی اور اجتماعی روئیوں میں تشدد بھی پیدا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ جو میں نے اقدار بتایا ہے پلوریلزم ڈائیورسٹی اس کے خلاف بھی لوگ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا اور وہاں پہ سیاسی عمل اس طریقے سے جنب نہیں لیتا اب سیاسی عمل بھی ہے اور لوگوں کے اجتماعی اور انفرادی روئیوں میں کوئی تشدد نہیں ہے صرف ہو صرف ادم تشدد کی بات کرتے ہیں آئین کی بات کرتے ہیں اور اس ملک کو بچانے اور اپنے وطن کو پشتنخواہ کو بچانے اور اس کو امن کا گوارہ بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں